صحیح رحمان و رحیم سب کو بیٹا میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی جناب تو پروسس کاسٹنگ ہمارے پاس چل دی تھی کیا کہتے ہیں پروسس کاسٹنگ میں کچھ شروع کروں کچھ نئی چیز ہے کوئی ہے سوال آپ کا کچھ ڈسکشن ہے آپ کی یا پہلے میں ڈسکس کر دوں ٹاپک پر ڈسکشن پر آ رہی ہیں کیا جا رہے ہیں آپ سکرین آپ کے ساتھ شیئر کی بیٹا سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو سکرین بیٹا سب کو نظر آ رہی ہے سکرین ہاں جی بلے ٹاپک پھر تھوڑا سا ڈسکشن کر لو پھر میں ڈسکشن کر لو یا پہلے آپ نے کو ڈسکشن کرنی کے سوال ہے آپ کا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ پہ ڈسکشن کرتا ہے تو آئیشہ کہہ رہی ہے پھر ڈسکشن ہونی چاہیے سبان کہہ رہا ہے نو پوششن آگے چلے کیونکہ سبان نے تو بس کہہ دینا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں ہے ایک دوبارہ کرا دیں یہ سال کر دیں سبان تو بہت زیادہ دماغ کو سوچ میں نہیں ڈالتا کیوں بھی سبان ایسے یہ اچھا جی تو پہلے اس کا مطلب ہے ڈسکشن لے رہے تھوڑی سی تو پھر ہم اس کو ٹاپک کو آگے لے گی جلتے لائیو کلاس ارلی تو اور بات ہے میں آپ سے ایک ایک چیز میں انگیج کر لوں آن لائن میں یہ تھوڑا ہوتا ہے ہم جائشہ بیٹا آپ کا سوال نہیں جی مائک آن کر لیں آپ اور کریں بات اچھا یہ عیشہ کے ایک سوال ہے میں چاہتا ہوں آپ میں سے کچھ جواب دے آسانی کے ساتھ جس بچے نے اچھا سوال کیا ہے آرام سے مجھے ایک بتائے دے سیون پنٹ ٹو میں یہ ایڈڈ مٹیریل کو فنشوٹس میں ایڈ کر دیا ہے ہاں جو بتائیں دے جس نے سوال کیا وہ بتائے گا جلدی ایمیل خان بتا دے گی ایمیل خان بتاؤ بیٹا اس کو ایشہ بیٹا ایک منٹ ویٹ کرو ابھی ایمیل خان آپ کان سکرتا ہے بیٹا ایمیل خان بیٹا اور ایکسپلین کرو حسن ڈپنے کیوں ہنشہ بیٹا بات سمجھ آئیے آپ کو ہاں جی اگر اینڈ پہ اینڈ پہ لگا تو کلوزنگ وی آئی پی میں بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا ہاں جی بتاؤں بیٹا ایب الکان اگر اینڈ پہ لگایا گیا ہم نے ٹھیک ہے بات سوال بلکل ٹھیک ہے اگر اینڈ پہ لگایا ہم نے مٹیل ہم نے سیمن پنٹو میں کلاس میں سال بھی کروایا تھا اگر مٹیل ہم نے اینڈ پہ لگایا ہے تو پھر وہ اس میں وی آئی پی میں بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا تو وی آئی پی میں ایڈ کیوں نہیں کیا وی آئی پی میں ایڈ ہوا یہ ہے ہم نے بیٹا دیکھو اس میں اینڈ پہ بنا ہم نے ٹوٹل مٹیل ایڈ کیا اس میں ریڈ ڈیوائیڈ کیا ریڈ ایک ریڈ نکالا چار اور پانچ کا ایمیج جو یاد پڑتا شاہی ریڈ نکالا تھا وہ جو ریڈ اور اس ریڈ کے اندر مٹیل شامل ہے یار ایشہ خان بیٹا اس ریڈ میں مٹیل کی کوش شامل ہے اور اس ریڈ کو ہم نے ڈیوائیڈ کے یورنٹ سے ملٹیپلائی کیا تھا ملٹیپلائی کر کے ہم نے وہ کاؤس نکالی تھی تو لہٰذا وہ مٹیل تو اس میں چلا گیا تھا مٹیل کی کاؤس دیکھیں ہم دوبارہ سوال پہ ایشہ بیٹا سوال دیکھو جا گیا آپ اس میں دیکھو وہ مٹیل کی کاؤس میں کیسے ایڈ ہم نے ٹوٹل مٹیل نہیں لیا تھا یعنی اینڈ بھی ہم نے اس مٹیل میں ایڈ نہیں کیا تھا کوششن بینک کی در سامنے ہے نہیں میرے تو بھی کھوڑ دوں آپ کو دکھا دوں ابھی ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ ایک منٹ میں ایک منٹ میں اگزیکٹ آنسر ایشہ بیٹا آپ سوال کو دیکھنا ہے میں بھی آپ ایک زیکٹ آنسر بتاتا ہوں کہ کیا ہے ایک منٹ میرے پاس ہی در کے نکل آتا کر گئی یہ مل جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں ایک منٹ میرے پاس ہوں اچھا جی تو کیا تھا وہ سوال 7.2 تھا ٹھیک ہے اب یہ سوال یہ تھا 7.2 میں سوال یہ تھا 7.2 میں سوال یہ ہے ہانت دوسرا تک تو آئیشہ بیٹا دیکھو جا کے آپ سوال میں کہ material کو ایڈ کر کے grain بنیا ہوا اس کو straight کے دنے کروں37 چلایا ہوا اس کے اندر یعنی completed units کا اندر ہم نے اس کو چلایا ہوا completed units کا مطلب کیا ہے کہ وہ complete ہیں یعنی اس کے مطلب کیا ہے اس لsis لئے وہ complete ہیں تو working progress کا مطلب کیا ہے کہ وہ completely نہیں ہیں ابھی work in کام ابھی ہو رہا ہے کام ابھی ہو رہا ہے تو اس میں لئے ہم اس میں material cause ایڈ نہیں کیا تو آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے آپ کے سوال بھی valid بنتا ہے بہت حد تک اس سوال میں کلیر نہیں تھا ہمیں کہ یہ کتنا کی پرسنٹ ویپ کی سٹیج آف کمپلیشن کیا ہے اس کی سٹیج آف کمپلیشن اگر کلیرلی مینشن کی ہوتا ہم اس کے حساب سے اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا سوال بالکلی ویلیڈ بنتا ہے یہ سوال کے ریگارڈنگ ہی آج کا ٹاپک ہے اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہمیں سوال میں کلیر کٹ آئیڈیا دیا کرے گا ادروائز ہم ہمیشہ ازیوم کریں گے کچھ چیزیں یعنی نارمل آس ہمیشہ ازیوم کی جاتا ہے کہ یہ زیرو ہوگا یعنی نارمل آس کی ہم اس کو بیگننگ سے ایک سرکٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں اور ایک ایب نارمل آس یا ایب نارمل گین ہمیشہ ازیوم کریں گے جیسے فینش گوٹ سے ایڈ ڈین ڈی ہوتے ہیں اور اس سے ویپ کی کوئی انہوں کے سٹیج ہمیں بتائی جائے گی تو یہ ہمیں سوال کے اندر ہنٹ کرائے گا کیونکہ یہ بلکہ سٹارٹنگ ٹاپک تھا تو اس لیے وہ اس نے بہت اکلیرلی مینشن نہیں کیا تو نارملی وہ اکلیرلی مینشن کرے گا تو ہم چلیں گے ادروائز ہم خود سے ازیوم لے کے چل جائیں گے کیونکہ بڑا مسئلہ نہیں گی اس کے لیے ہم ازیوم کر لیں گے کوئی اور سوال جناب تو آج کے ٹاپک سا آپ کو یہ اور چلے کلیر ہو جائیں گے میں اس میں بتاؤں گا سٹیج اف کمپلیشن کیسے دی ہوتی ہے اور کیسے اپلائی کرواتے ہیں آج باقی لوگ سوال یارکش جوب کاسٹنگ میں ہم ڈیفٹڈ گوڈڈ ڈیفٹڈ گوڈڈ ایک بانتے ہیں اچھا اب ایک بانتے ہیں بانا باناjs ہم بانا سکتے ہیں اس میں کوئی بات بھی ہیں اسے خراب ہو جائیں گے اس کے لیے بانا دیں گے اس میں کوئی نہیں ہے ہم جب پورا پرسس کوس پڑ لیں گے تو پھر ہمیں اور سمجھ آ جائے گے پھر ہم جوب کاشٹنگ بیچ کاشٹنگ ہماری اور بہتر ہو جائے گی ہمیں سمجھ آجئے کہ جب بھی کوئی لاؤس ہو رہا ہوتا ہے کچھ پرسنڈی لاؤس ہو رہا ہے کچھ ویلی کو لاؤس ہو رہا ہے تو اس لاؤس کا ایک اپنا کارن بنا کر اس کو کیسے چلا دے تو ہم اس کو چلا رہیں گے کسی اور کا سوال ہاں جی بیٹا پھر چلے آگے کیا کہتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ کروں پھر سلیبس فور موک تین چارز یا جس میں میں نے کہا تھا مینج میں بھولا تو پھر ہونے کچھ نہیں آپ کو میل کی کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اصلا رمضان بھی شروع ہو رہا موکہ 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 کہا جی آپ اپنی لیکچر کے دوران کچھ کریں مینج تو میں کیسے کروں میں تو ٹائم اپنے پڑھانے پر یوز کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کل تو خیر میری بات ہی نہیں ہو سکی میری ذہن میں رہی نہیں یہ بات چل خیر آپ اپنے ایسا کر لیتے ہیں بڑے بڑے چپٹر چلا لیں گے لیکچر لائے تیسٹ بنا لیں گے لائک میں آپ کو فرس فور چپٹرز پھر نیکس فور چپٹرز اس سے کر کے ہم آپ کو بڑے بڑے موکہ کروا دیں گے تاکہ آپ کی اور بڑی بڑی زیادہ زیادہ پریکٹس ہو جائے تو آپ اس میں فرس فور چپٹرز کے پوائنٹیو سے لے گی چلے کہ پہلے چار چپٹر آپ نے تیار کرنے ابھی فلحال اب آپ نے اس کو فرس پریپیڑ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا ڈیڑھ بھی دے دیں گے آپ کو میں کہوں گا ان سے کہ آپ کو میل کریں میں نے کہا بھی تھا ایک میل کر دیں بچوں کو آپ بتائیں کیسے موقع ہونا چاہیے میں اس دن آپ کو کروا دیتا ہوں کوئی اس ویک میں کوئی دن بتا دیں مجھے آپ بتا دیں سب لوگ وندے ٹوزے وینس سے کروا دوں وینس سے یہ تھرس جو کو فرس فور چپٹرز کیا کہتے ہیں میں خود ہی کروا دوں گا پہلے فور چپٹرز آپ مائن میں رکھیں فور چپٹرز پیزان بیٹا فور چپٹرز فرس فور چپٹرز مائن میں رکھیں اور ایک دن بتائیں مجھے on which day سیکھڑے تو بہت آگے لے گیا ہے یہاں آپ میٹرم اور موک شوڈ بھی سامن یہ وہ تو آپ کا ایک افیشل موک ہے نا وہ موک اور چیز ہے یہ موک اور چیز ہے وہ تو آپ کا جو میٹرم آپ کا آنا ہے وہ تو میٹرم آپ کا پروپر ایک پلان کے کورڈنگلی ہونا ہے وہ تو آپ کے ایک دن ہوگا اور آپ کو دیا جات جتنا میں پڑھا چکا ہوں گو سارا سلیبس میں شامل ہوگا اور دو سلیبس چلیں بھی چار شپٹس ٹلی منڈی ٹوزی میں تھرزدی کر لیں یا تھرزدی تک آپ پلان کر لیں چلیں ہم ٹاپک پہ آتے ہیں ترزدی جہاں تھرزدی جہاں پرک جانے ہیں پرک فائی چپٹر نہیں زیادہ ہوگا پرک شپٹیں بھی لوں گا زیادہ لوں گا جتنا مانے پڑھایا ہوگا یہ پڑھتے جائیں کرتے جائیں میں نے زیادہ سلیبز دینا ہے اس میں آپ سے لے جی ٹاپک بھی آ رہا ہوں چلیں جلدی ذرا ٹاپک پہ چلیں اور ٹاپک سا آگیا ہم نے چلنا ہے آج لے جی کچھ چیزیں پہلے میں سن لے جاتا میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کچھ ڈسکس کروں گا پھر سوالوں سے اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں کیا خیال ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سن لے بیٹا تو اس کو میں سوال کے اوپر ان تمام چیزیں کو میں امپلیمنٹ کر دوں سننا رہا غور سے آپ نے کچھ باتیں آپ نے غور سے سننی ہے پھر اس کو سوالوں میں نے امپلیمنٹ کرتے ہیں موسیقی ہاں جی چین ڈیسیس کرتے ہیں سوڑی سی باتیں اچھا ایک تو ہمیں سوال کندر کیا ہوگا stage of inspection بتایا ہوگا یعنی ہمیں یہ بتایا ہوگا یہ کب کیا جا رہا ہے stage of inspection یعنی stage of inspection بتایا ہوگا ہمیں کہ inspection کیسے ہونا ہے اور کس date کو ہو رہی ہے یعنی stage of inspection کا مطلب یہ یوں آپ اکا جاتا ہے کہ یار 60% کام ہو چکا تھا تو پھر ہم نے instruction کی تو پتہ چلا کہ ایتنا loss ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو abnormal loss کے جب آپ یونٹس لے رہے ہوں گے تو وہ 60% نہیں گیا یعنی کچھ کام ہو چکا تھا کچھ ابھی ہورا باقی تھا تو پھر ہمارے loss identified ہوا اس کا مطلب سارے کھارا loss نہیں ہوا جب میں بجل گئے یہ loss ہو رہا ہے تو ہم نے وہاں سے loss کو رکھ لیا تو برل خیر ہمیں stage of investigation بتائی جائے گی یار کس stage بھی جا کے investigation ہوئی ہے تو پھر ہم اس کے حساب سے لے کے چلیں گے ٹھیک ہو گیا اگر وہ stage inspection نہیں دے رہا تو پھر میں بتاتا کچھ سمیشن ہم لے کے چلتے ٹھیک ہو گی بات یہاں تک اچھے ایک بات آپ نے ہمیشہ assume کرنی ہے کہ جو normal loss یہ ہمیشہ beginning پہ ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا یار 60% جب ہمارا کام ہو چکا تو اس کے بعد پچھل آجی ہمیں کچھ normal loss ہو رہا ہے normal loss will be all it will be assumed that normal loss will be at the beginning normal loss کا مطلب کیا expected loss expected loss کہتا ہمیں پہلے سے بتا یہ ہمیں expectation ہی ہمیں پہلے سے بتا اتنا ہے کہ loss تو ہو ہی جانا ہے جب ہمیں پہلے سے بتا کہ اتنا loss ہو ہی جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم اس کے according لے کے جلتے جا رہے ہوتے ٹھیک ہوگی بات تو normal loss ہمیشہ we will assume that it is always at the beginning میں نے بتایا تھا آپ کو normal loss کا ہمیشہ ہم equalign کرتے ہیں کہ stage of investigation کیا ہے کس stage پہ جاگے بات جلا گئے loss ہونا اس کے according لے ہم اس کو tweet کرتے رہے ہم percentage of normal loss ہمیشہ ہم کیا کریں گے input پہ apply کر رہی ہوں گے یہ بایار کیے گا اگر وہ کہہ دو person loss ہے دو person of what دو person of input جتنا ہم input کیا اس input کا دو percent loss ہے پرسن دے جب input normal ہم کیا کرتے ہیں ہم input پہ apply کرتے ہیں input units کتنے تھے اور اگر ہم normal loss نکال لیتے گی اتنا complete oش ہم بات کر لیت بات کس پار unit کس نکال تا total cost دیا اس کو equal unit سے divide کیا cost پار unit نکال آتا ہمارے پاس لیکن اگر ہمارے opening closing exist کرتے ہیں تو پھر ہماری working ہوتی ہے یہ بھی بات کر لی کیسے ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے پھر ہم اس unit نکال کے us کو treat کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھ جی دو تین بات میں نے بھی تک بتائی normal loss will be assumed at the beginning normal loss کا میں بتا ریپیٹ کر رہو میں یہ assume کرتے ہمیشہ پہلے سے بتا ہوتا ہے یہ beginning بھی ہوتا ہے abnormal loss یہ gain یہ بعد میں بھر چل سکتے ہیں normal بتے بھی بھر چلتے ہیں تو اس لیے ہم اس کی working کرتے ہیں اس کے لئے stage of investigation is important کتنے person کام ہو چکا تھا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ loss ہو رہا ہے یہ abnormal gain ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے سارے کس سارا نہیں لیں گے جتنے کو پچھنے جو رہا اتنا ہو لیں گے ٹھیک ہو گے چلیں میں ایک example دیکھتا اس پہ اپلائی کر دکھاتا دوں پھر بیٹا آپ proper سمجھ آ رہے مجھے سیون سٹیپ سپ اپلائی کرتا تھے وہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے اس میں چینج کیا رہا ہوگا اس میں سٹیپ بان ویسے ہی سٹیپ ویسے ہی سٹیپ سٹیپ بھی جا چینج کر دوں گا یعنی Started مجھے سٹیٹ ہی سٹیٹ ہی سٹیٹ ہی سٹیٹ پھوڑ سٹیٹ کھ سٹیٹ 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 ہو گیا ہم اس کیا کرتے آئیں گی ایک ایک اپلائی کرتا ہم سمجھ آتی سمجھ نہیں آتی باتیں تو ایک منٹ ویڈ بیٹا اب ہم اگزیمپل پر آگئے ہیں اب ہم اگزیمپل کر لیتے ہیں بلکہ میں چاہوں گا ہمیں ہنڈی کرا آرتا ہوں آپ کو سارا پھر آپ لوگ بنا لیں گے بلکہ میں ہنڈی کرا ہوں گا آپ کو پھر آپ لوگ سب کریں گے خود ابھی ابھی سب آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ہلنے دا ہے یا یہ پیس کنیم نا ہاں جی بیٹا ہم جاتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں ہم جنگیں گے ٹھیک ہے انجا اس پہ ہمارے اب انجا یہ بھی کر لیا ہی ہے یہ بھی کر لگے لین یہ اس پہ مار گئے اس پہ ہم آگئے ہیں یہ سوال دیکھیں گے سب لوگ کیوں جی پیٹر سوال آرہا اب ہم یہ ایک ایک ایگرامپل آرہی closing working progress and losses سب کو نظر آرہا سوال جناب یہ سوال پہ شروع ہو جاتے ہیں the closing working progress and losses بتایا ہوا آپ the following information relates to a production process x ایک input quantity z v 4,000 normal loss 10% of the input یہ بتایا ہوا all units having a scrap recovery of rupee 1 ٹھیک ہے سب کی scrap value 1 rupee completed output 3,000 units closing working progress 500 units all the direct materials are added to the process production at the beginning of the process ہاں جی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ all the direct materials بتا رہا جسے ہیں کہ سارے کے سارے direct materials کب لگا رہے ہیں ہم beginning پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی stage of conversion بتا رہا رہا ہی beginning پہ لگا رہا inspection of the units occurs when they are 50% complete اچھا بھئی آگے ذرا note that this must relate to the conversion as they are 100% complete for materials تو بتا رہا ہے کہ جب inspection ہوئی تو material لگ چکا ہے material 100% لگ چکا ہے یہ جو inspection ہوئی 50% پہ جا کے تو یہ یا پھر conversion cost کے point view سکھا جا رہا ہے کہ conversion cost کے point view تک بات کی جا رہی ہے کہ conversion cost ہمارے پاس اس date تک کتنی لگائی جا رہی ہے اس date تک conversion cost سے وہ کتنی ہے وہ ہم یہاں پہ like 50% inspection کا time تھا اور اس کے accordingly ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ایک منہ یہ میں دیکھ رہوں یہ امنہ رائٹس کو سوال اور نوٹ 184 یہ ایک منہ یہ ٹھیک جل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب اچھا اب ہمیں کیا بتا جا رہا ہے کہ کتنہ پس یعنی inspection کی سٹیج بے جا دیں گے جل دیکھے بتائیں مجھے اس سے بتا لیے کہ 50% کام ہو چکتا پھر instruction ہوگی جناب ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا اللہ خطرہ خطرہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے موسیقی 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 کیا جب آدھا کام ہو چکا تھا اب اے نومل لاؤس کے اوپر مٹیریل 100% لگ چکا یہ نہیں اب اے نومل لاؤس جو یونٹس ہیں اس پر مٹیریل 100% لگ چکا ہے لیکن نومل لاؤس ابھی 50% لگی ہے تو ہم نے لاؤس ادنیفائی کر لیا تو ہم نے یہ بہو یونٹس بنانا بند کر دی گئے کیونکہ لاؤس پہ چل گئے لاؤس اور نقصان ہو رہا ہے تو وہ یونٹس بنانا بند کر دی گئے تو باقی 50% قاوٹ ہم نے نہیں لگائی تو وہ cost ہماری budget ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد closing 205 is 100% completely for the material and 60% تک conversion ٹھیک ہو گیا تو cost incurred in the period was directly بتایا ہے کتنا ہے 24,000 conversion cost بھی 7,400 ہے اچھا یہ کچھ mention نہیں کیا ہمیں یہاں بھی اس کو apply کرنا ہے FIFO کی قرآن نہیں چلنا آپ نے آپ کے کسی قرآن کیلنا ہے آپ نے چلنا ہے weighted average کی قرآن تو یہ سوال میں کس کی قرآن کرنے لگا ہوں weighted average کس کی قرآن weighted average کی قرآن بھی سوال میں نہیں کرتا کیونکہ opening event نہیں دی opening work progress اس سوال میں dia نہیں ہوا میں لیکن اگر like dia ہوتا تو ہم اس کو کیسے لے کے چلتے تو میں فیلحال open میں سال اس کو solve کرتے کترہ input کیا ٹوٹی input بتائیں درہ بسم اللہ ہمیں چھوٹ ھلن کیجی input کر دی done normalize کتنا تھا کلاسیفکشن کتنی دی دو ہیں material number cost دو ہی کلاسیفکشن دو سزا کلاسیفکشن نہیں دو کلاسیفکشن دی نہیں جس کارڈی لے چلیں ڈا بسم اللہ حرمان سب سے پھلے input کر لیں کتنا میں input کے اندر میں نے input کے اندر 4000 اگر بھی اور چیز دو تیز اس کو لے لیتا اب output کیا ایمیل پاس جلدی بتائیں رہا ایک تو normalize کتنے بسم ہے normalize کتنے بسم دیس بسم ہے اس کو دیس بسم لے رہا کیا آتا normalize 400 کر اچھا جی output ہم کتنے آرہی میرے پاس finish کہلیں complete کہلیں یا جو بھی اس کو نام دینا نام finish کر لیں finish finish جلدی 3000 3000 میرے سالے finish اچھا تو W ابھی کتنا آرہ working progress closing working progress 500 کا بتایا ہوا کتنا difference ابھی بھی رہتا ہے 35 300 900 100 گیا ہمارے پاس ابنومل لاؤس ٹھیک ہو گی نا واق یعنی میں نے output آئی ہے 3000 35 ہو کی آئی ہے تو میں 4400 کیا تو 36 سالے نام کی 35 ان لار ہے 100 کا ابنومل لاؤس آگئے done is it done یہاں تک مسئلہ بھی done ہو گیا اب چلا رہے اس کو material کی آر کر مر مر آس کی ریکارڈنگی جینا آپ جس دکٹو چلا رہتے ہیں اس کو آجھ بتائیں جی کیسے کرنا اس کو سب سے باتائیں جی normal loss ہمیشہ کتنے پسند ہوتا ہے ہمیشہ کی ہوتا ہے 0 ہی ہوتا done finish shoots normally 100% ہی ہوتی until unless کے بڑی statement دی ہو تو یہ 100% نہیں material 100% ہمیشہ 100% نہیں تو 3000% یہاں پہ آجے گا اور 3000% یہاں پہ آجے گا WIP سوال میں کیا کہا جا رہا work in progress کیا کہا جا سوال میں کیا statement دی سوال میں statement پڑھنے جا closing work in progress کیا بتا یا ہم یہ بڑھنے بڑھنے 160 بڑھنے 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 stage of investigation یہ normal loss کے لیے ہوتا ہمارے پاس دیکھیں ذرا اس سوال کے اندر یہ closing inventory ہے بڑھنے اس کے اندر بتایا بڑھا ہے 100% complete for the material ہے and 60% complete for the conversion cost یہ investigation کی بات کی جا رہی ہے یہ link کر رہی ہے abnormal loss یہ میں بتایا آپ کو کہ abnormal loss کی کتنی percent لینی ہے یہ آپ کو بتائی گئے تو ٹھیک ہے اب نورمال لاؤس کو ہم سٹیج آف انویسکیشن سے لنک کر کے یہاں 100 آجے گا اور یہاں میرے پاس 50 آجے گا تو ایکولر یونٹس کتنے آگے میرے پاس 36 100 آگئے یہاں پہ اور یہاں کتنے آگے 3 3 5 0 آگئے 3 3 5 0 3 3 5 0 3 6 100 3 3 5 0 done یہاں تک پہ مسئلہ بھی ہاں انویسکیشن بڑھا بھلا ہاں انویسکیشن کیا بتائی گیا آپ کو جس میں سوال میں انویسکیشن کی بات کرے گا وہ یہ سٹیج آف انویسکیشن کسی لنک کر رہے اب نورمال لاؤس پر اب نورمال گیم یعنی ہم چیزیں بنا رہے تھے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو کب پتہ چلا کہتا جب پچاس پسند کام ہو چکا تھا یعنی انویسکیشن انسپیکشن آگئے انویسکیشن آگئے انویسکیشن کمپلیٹ آدھا کام ہو چکا تھا یعنی آدھے انویس خراب ہو چکے تھے باقی آدھے ہمیں پکڑ لیے تو اس کا مطلب آدھے جو خراب ہو رہے تو اس کو بنانا بند کر رہی ہے تو وہ کوسٹ سیو ہو گئی لیکن اسے بتا دیئے کہ note that this must relate to the conversion cost as their 100% complete for the material تو بتا رہا ہے کہ material ان پہ 100% لگ چکا تھا conversion cost وہ ابھی 50% لگی تھی تو باقی 50% آپ نے بچا لی ہے ہاں جی پہلے ہم جتنے بھی آپ کے abnormal loss یا abnormal gain ہوتے ہیں اس کو finishers کی طرح 100% treat کرتے ہیں but اگر آپ کو stage of investigation یا stage of inspection بھی سوال کے اندر کہ یہ اس date پہ inspection ہوئی تھی تو inspection کی ہوتی ہے loss کو روکنے کے لیے اس کا مطلب تو loss کم ہو گئی اس پھر ہم کیا کریں گے کہ stage of investigation یا stage of inspection بھی سوال میں تو abnormal loss یا abnormal gain پہ اس کو apply کر دیں گے تو یہ normally abnormal loss پہ یہ apply ہوتی ہے تو پھر ہم apply کر دیں اگر نہ بھی ہوتی تو میں یہ 100% جلا دینا ہے یہاں پہ if not mention the question تو 100% mention the question تو پھر ہم دیکھیں گے کہ stage پہ جا کے اس کو روکیں گے اس کو manage کریں گے ٹھیک ہو گیا اگر stage of inspection دی ہوئی ہے تو apply کر دیں گے اگر نہیں دی ہوئی تو 100% finish list کی طرح treat کر دیں گے اب سوال پہ آتا ہوں میں یہاں دیکھیں ایکیولرین یونٹس کتنے ہیں اس سے آپ انڈیٹا مدھا ایکیولرین یونٹس تو ہمارے پاس مٹیلو کے ایکیولرین یونٹس ہیں اور کنویرین کاؤس کے ایکیولرین یونٹس ہیں یہ بات سمجھاتی سب کو اس میں کوئی مسلا ہاں جی done آگے چلتے ہیں step 2 یہاں step 1 step 2 cost کو یوں نکال کتنی cost دی گیا سوال میں دیکھیں مٹیل دیا ہوئی چوبیز آر کا اکرمین cost دی گیا سیمٹی فور ہندرد چوبیز آر یہ اور یہ کتنا دیا ہوئی میرے پاس سیمٹی فور ہندرد یہ سیمٹی فور ہندرد چوبیز وہ دیا ہوئی سیمٹی فور ہندرد وہ دیا ہوئی اسکے جی よ ایک اور چیز ہی چیز ہم یہاں سے منس کرائیں گے ایسا نگل سکر خد خد کس step کسے منس کرائیں گے اس کو ہم نے یہاں پہ اپ ٹویٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ کیسے ٹویٹ کریں گے ہم اس سوال میں دیکھتے ہیں میں نے ہمیشہ سوال میں بتا دیا تھا آپ کو کہ نومل لاؤ جہاں بھی آئے گا اس کے سکرائیوالی منس کرا دیں گے یہاں دیا ہے سوال کے اندر اس کے سکرائیوالی نومل لاؤ کتنا ہے روپیو آنا ہے تو کتنے نومل لاؤ سکرائیوالی کتنا ہے چار سو آرہا تھا 460 کو ملتی لے کہ چار سو روپی آرہا تو چار سو روپی ہیں نومل لاؤ سکرائیوالی نومل لاؤ سکرائیوالی fronts فور ہم یہاں سے منس کر لیں گے تو رمین نینگی ہمارے پاس کاس آ جائیں گے رمین ہمارے پاس کاس آ جائیں گے کتنے کاس آickt جی اب دیکھیں سکرائیوالی نومل لاؤس منس کر لیں گے اب رمین JK کتنے عا جائیں گے 23600 23600 ہے اور وہ باقی نورسی والی cost ورشی کی بیشی ہے ہمارے پاس وہ تو پوری 74 ڈالی ہے اب ان کو ڈیوائیڈ کر دیں آپ equaling units کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں یا جلد دیر equaling units ڈیوائیڈ کریں اس کے equaling units کتنے ہمارے پاس ہیں 3600 ہے اب اس کے equaling units کتنے ہمارے پاس 3350 سو cost per equaling نکلائے گا بنا پاس step 2 میں cost per equaling so cost per equaling کتنا ہمارے پاس 6.56 یہاں کیا آ رہا ہے 2.20 2.1 کر لیتے ہیں چلیں according to material یہ آ گیا ریٹ اور according to labor یہ ریٹ آ گیا ٹھیک ہو گیا بیٹا اچھا جی یہ آ گیا ہمارے پاس according to material according to labor آ گیا curving cost آ گیا آپ کیا کرتے ہیں statement of evaluation مر آ دے جالا ایک اونہ انویس لکھیں گے آپ کتنے کتنے ہمارے پاس ایک اونہ انویس لکھیں گے تو بہت سے طریقے ہیں ایک تو finish step 3 ایک تو یہ تک finish hoots ہے تو ایک تو یہ کہ اس کو material کے لیے آ سے لگ اور labor کے لیے آ سے لگ جسے ایک ہے میں combine نہیں لکھ رہتا ہوں تو چلیں آج combine نہیں کر لیتے ہیں یعنی rate ہے 6.56 plus 2.21 material کنے کی دفعہ ریل لکھا اور ایک دفعہ دونوں کی لحاظت پورے ہیں material ہمارے پاس input ہوا ہے تو finish جو material کے قوارنگی بھی 3,000 ہے اور کنین کاؤس جو بھی 3,000 3,000 ملٹیپلائے گرا چھیک ہے 3,000 ایک دفعہ لکھا ہم نے 3000 اور اس کو ملٹیپلائے گرا 3000 کو ملٹیپلائے گیا تو میرے پر یو آج اچھا جی تو اب اسی طرح abnormal loss نکال لیں وہ نکال لیں abnormal loss کیا ہے abnormal loss میں کیا کریں بڑے material میں کچھ اور ہے اور canemering کاؤس میں کچھ اور ہے تو material کے لحاظ کتنا ہی ہمارے پاس ہاں جی بتائیں جو material کے لحاظ 100 اور 50 ہیں یہ ہمارے پاس یہ 100 اور یہ 50 ہے تو ٹھیک ہے اس کے قوارنگی کلا رہتے ہیں 100 اور 50 یہاں 100 آجے گا اور یہاں 50 آجے گا rates اس کو multiply کر لیتے ہیں آپ تو material کا rate 6.56 ہے اور اس کا 2.21 یہ value آجے گی یہاں پہ ہمارے پاس کسی طرح ہمارے پاس closing WIB work in progress وہ کتنا ہے تو closing work in progress کتنا یہ سوال مجھنا ہمارے پاس ایک material کے لئے آج لیں گے ایک canvain کاؤ کے لئے ہاتھ لینے آپ تو سوال دیکھ رہی اتنے اوپر کتنا 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 ہمارے ورز ان پا 500 اور 300 500 300 500 300 500 rate 6.56 اور 2.21 ٹھیک ہو گیا یہاں تل done normal loss normal loss normal loss تھی کتنے units ہوتے normally 400 units 100 روپے کا 1 ہے تو 400 ہی دے گا اگر 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 ہاں تو opening working progress ہوتا opening working progress بھی ہوتا تو پھر method apply کرنا پڑنا تھا opening working progress ہوتا اور میں suppose weighted average method ہوتا suppose تو کیا کرتا تو کچھ مجھے نہیں کرتا opening working progress یہاں لے opening working progress کتنا ہزار ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے ہاتھ اسنے پسند ہے اس کے لئے ہاتھ اسنے پسند weighted average میں ہمیشہ کیا resume کرتے ہیں کہ 100% ہم نے ہی بنایا تو وہ opening working progress بھی یہاں لے لے گئے تو 100% compliant to کیا چلے گا وہ material اور 100% erk Roma Müller ٹھیک ہو گیا تو یہاں ہم اس کے ساتھ چلا دیں گے اب کاؤس یہ جو کاؤس نہیں بھی بھی چوبیٹھزار کی کاؤس تو اپننگ بھرکین پر ہوتا ہوتا ہمارے پاس تو ہم اس کی کاؤس مٹریل کی کاؤس مٹریل میں ایڈ کر دیں تو اس کے درے کی کاؤس بھی ایڈ کر دیں دونوں کے لئے لگ لگ کاؤس بھی ایڈ کر دیں ایک لئے اگل سکی بھی آجی کر ریٹ نکلایا گا وہ ریٹ اس سے مٹیپلایا کر دیں اپننگ جو ہوگا وہ فنش میں جا کے ایڈ ہو جائے گا یعنی اپننگ ایک جو فنش ہولے فنش ہولے بنیں گے اور ایک اپننگ ہولے بنیں گے کل ملا کے کتنے فنش ہو جائے گے چار ہزار چار ہزار ہمار پس پر نہیں شو جائیں گے تو چار ہزار ہمار اسی ریٹ سے مٹیپلا کر کے نکلایا گا تو کوئی نئی بات نہیں سٹیپ ون ایسے کیسے رہے گا سٹیپ ون ہم نے بتایا سٹیم جانا ہے کہ آپ کو اپننگ ورکن پرگرس لکھ کے اس کو ہنڈر ہنڈر پسن نہیں لگانی پڑھنے گا کیونک یہ بات سمجھ آتی بتائیں در مجھل دی پھر آگے چلیں ہم دیکھیں یہ سوال آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ اپننگ ورکن پرگرس یہ اس کو دیکھنے مجھلے دیکھیں تو جلدی سے کوئی مسئلہ کو مجھے بتائیں اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو جلدی ٹوائے کریں اس کو سب لوگ سب لوگ سوال کرنے ہیں جلدی سے فوٹو دے ایس اناف کچھ questions دے دیں فور practice نہیں بھائی کہاں اناف میں نے کیا process costing کی رہی جانا ہے اتنے دن مجھے پہلے ہو گئے ویسے میں بہت سلو سلو لے کے چل رہا ہوں آپ کو ایک ایک question ایک ایک question کرائے جا رہا ہوں جلدی اس question کو دیکھیں there is no need to solve صرف پہلے 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 defender باکس سب ویسے کے ویسے ہری اپ اس کو ابھی کبھی solve کریں میں نے دو تین چیزیں اور بتانے ہیں آپ کو باقی سب ہو جائے گا اب سب automatically ہوتا جائے گا ملتے اس میں opening work in progress کے meaning personnel use کر رہی ہیں اور نہیں یار کہاں اب پڑھو تو سوال تو پڑھو سبان بیٹے سوال پڑھو weighted average method یہ کہتا ہے سبان بیٹا weighted average method یہ کہتا ہے کہ کچھ percentage یہ پہلے complete ہو چکا گا but we will assume that یہ 100% ہم ہی بنا رہے ہیں پہلے والی percentage کو ہم ignore کر دیں گے 100% ہم ہی بنا رہے ہیں یہ assume کریں گے فائسو method یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 40% پہلے complete ہو گا then remaining 60% ہم بنائیں گے تو remaining ہمیں ہمیشے use کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس سوال کے اندر کیا چل رہا ہے اس سوال کے اندر آپ کے سامنے تو یہ سوال میں کیا چل رہا ہے یہاں پہ تو یہ سوال میں آپ کو دیکھ رہا ہے opening ہو کہتا ہے کہ material اس پہ 100% لگا ہوا یہاں بھی یہ this is 100% اور canverine cost اس پہ 30% لگی but we will assume کہ یہ ساری ہم ہی لگائیں ٹھیک ہے stage of investigation abnormal loss abnormal loss abnormal loss سے لنک کرتا ہے ٹھیک ہے stage of investigation abnormal loss abnormal gain سے لنک کرے گا کہ جب investigation ہوگی ہم loss کو پکڑیں گے loss کو روکیں گے باقی چیزیں ایسی کی ویسی چلتی لیں گے ٹھیک ہوگی بات done چلے اس کو جلدی solve کرنے بلکہ اس کا solution پڑھ لیں جلدی سے یار I will give you 4 minutes دے رہا ہوں آپ کو چلیں 4 minutes گھری کی note کرنے اس کو جلدی سے دیکھنے پورا مسئلہ ہے سوال پوچھنے میں سے then we will continue ہری اپ ہری اپ بدے آنے کننے کنین ٹھیک رڈی Kawam رہی ہوگم تو جلدی سے دیکھنے آپadia ٹھیک ری батو ڑی رلی کنی بُ ب اس کی میں سر میں پوچھتے چاہ رہا ہوں کہ ویٹی ڈی ایبریج میں جو ہے سٹیج اوپ کمپلیشن کیوں جو انسا ہی ڈیر ایلیونٹ ہے حسن کیا رہا مائی کون کرے نہیں یار مائی کون نہیں کرے پھر اس سوال تو دیکھو پھر سوال دوں گا آپنا پہلے سوال کو اچھی طرح دیکھ لو بیٹا پہلے اس طرح سوال کو دیکھو پورا اچھی طرح سے دیکھو جی کیا چل رہا ہے اس کے اندرس انپور کیا ہوگا اپنگ برکنی پروگریس کے مطلب کیا ہے ہم نے کتنا انپور کیا ہم نے سیون تھاؤنڈ کیا سیون تھاؤنڈ کا فائی پرسن آئے گا ٹوٹل کا نہیں آجے گا اوپننگ ورکنگ پرگرس کا مطلب کیا ہے اوپننگ جو پہلے سے بن رہا ہے وہ لوس ہی اس کو ہو چکا ہوگا ہے جو ہم نے میٹریل ایڈ کی اس میں سے کچھ ہمارے بار سے نومل لوس نومل لوس ہمیں شاہ جو ہم میٹریل ایڈ کریں گے اس کی پرسنیج آئے گی ٹھیک ہے انپور کی جو ہم انپور کرتے ہیں جو پہلے سے اوپننگ ورکنگ پرگرس آ رہا ہے اس پہ ہم اپلائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے دس در لیا اس میں سے سات دار کا پانچ پرسن مائنز کر لیا تو 350 آ گیا یہ آؤٹپٹ اب آؤٹپٹ کی انٹس آگئے ورکنگ پرگرس آگئے ہمارے پاس کلوزنگ اور باقی یہ ابنومل لوس آگئے اب ہوا کیا اس نے بتا دیا آپ کو اب ہم کیا کریں گے تو اوپننگ کو اور پنش کو الگ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں کٹھا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ایزیوم کرنا ہے کہ ہم ہی بنا رہے ہیں اس میں کمبائن لکھ سکتے ہیں ہم نے کمبائن لکھ لیا یہاں پہ یہ سیمٹی جو 500 ہے اس کے اندر کیا ہے اس سیمٹی 500 کے جو اندر اس کے اندر جو ہم نے خود انپور کیا تھا وہ بھی آ رہا ہوگا ہم نے سب کچھ بنا رہے ہیں ہم ہی بنا رہے ہیں ہم ہی سب کچھ بنا رہے ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگ ہی لے کے اس کو چل رہے ہوں گے ٹھیک ہوگا تو اس میں 3000 ہمارا انپورٹ شیعہ بھی ہوگا ان 3000 اوپننگ بلا ہوگا باقی جو ہوگا ہمارے پاس آپ کیوں کہہ لے کہ 4500 الیک سے بن رہا ہوگا ہم کمبائن لکھ لیں گے کہ 3000 کو پہلے 100% پھر 45 ورنٹ کو 100% کرنے کے بجائے کمبائن لکھ لیں گے 75 ورنٹ کمبائن تو 100 100% کمپلیٹ ہوگے اور مٹیل کاؤس بتا دی ہے آپ کو کلوزنگ ورنٹ پرگرس کے سچے گوئے دی دی 60% اب نومل آس بتایا آپ کی انیویسٹکشن 50% دے دیکھتے ہو باکی وہ چیزیں دی اب کیا کہ میں نے کہا کہ اپنی کاؤس مٹیل کی کنویرین کاؤس لینی ہے آپ نے اور اوپننگ ورک ان پرگرس اس کی جو بھی مٹیل کاؤس دی کہ ہم نے لگایا ہے کنویرین کاؤس کے اپنی کنویرین کاؤس میں ایڈ کریں کہ ہم نے لگائی ہے اچھا جی تو کاؤس نکلائی ہے اس میں سکرائب لی کو نورمل لاؤس منس کر لی ہم نے کاؤس پر ایڈ نکلائی اور ریٹ چلا دی ہاں جی اب بتائیں کوئی ابھی آرام سے دیکھ لیں دو منٹ آل لے رہے ہیں ایک منٹ آل لے رہے ہیں جلدی تو بات سمجھ نہیں آئی پھر مجھے دیکھو سکر ملو رہے ہیں ملو رہے ہیں موسیقا 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 بات کیسے ہوتا مجھے ہاں کی بڑا سوال ویٹی ریوری میں کیوں ہمیں زیوم کر رہے ہیں ساری کاؤس ہم نہیں لگائی ہے حسن بیٹے ویٹی ریوری کا مطلب کیا ہے چلیں پہلے یہ سمجھیں کہ ویٹی ریوری کسی بولتے ہیں ایک منہ ایک منہ ایک منہ ایک منہ ہلو ہاں جی آپ آجوا اچھا تو کیا کریں گے یہاں پہ ہم ہاں جی کیا کریں گے اس میں اس میں جناب ہم حسن کہہ رہا ہے کہ ہم زیوم کیوں کر دیں کہ پہلے والی کاؤ پہلے والی کاؤס ہم اپنے والی کاؤ سمن ایڈ کر If The Til تاکہ ٹوٹل کاؤس سے ٹوٹل یونٹس آجے ٹوٹل کاؤس کو ٹوٹل یونٹس سے ڈیوائیڈ کریں ایک ایوری ریٹ بن جے گا تا ایوریج بنانے کے لیے ٹھیک ہے کہ بھائی آ رکھیں ایوریج کا مطلب کیوں تو آپ نے پڑھائی ہوگا فائی پو لائی پو اور ویڈ ایوریج تو ویڈ ایوریج بہاں کیا کرتے تھے آپ کہ ہم پہلے والی کاؤس اپنے والی کاؤس میں ایڈ کرتے تھے ٹوٹل کاؤس بنانے لیے ٹوٹل کاؤس سے 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 ٹوٹل اچھا اس نے سٹیج آف کمپلیشن کیوں دی گئی سٹیج آف کمپلیشن لاؤس کو روکنے کے لیے بیٹھا ہے سٹیج آف کمپلیشن اس لیے دیوی کہ جب آپ کو پچھلے کہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ لاؤس کو روک سکتے ہیں تو آپ پورا ہنجا پر سے نقصان ہی بازکات ہونے دیتے ہیں تو آپ کو کچھ نقصان ہو چکا ہوتا ہے سٹیج آف کمپلیشن آپ کے لاؤس کو روکے گی اور کچھ نہیں کرے گی یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو بچھلے جگہ کہ میرے بزنس میں کسی ایک حصے میں سوٹی چاہر لگے گی ہے تو آپ جلدی جگہ تو اس کو بجھا دیں گے تو کیا کریں گے آپ نے لاؤس کو روکے گی وہ لاؤس کو کم کرے گی اور کچھ نہیں کرے گی اس لیے ہم اپنے لاؤس کو روکنے کے لیے کریں اور کچھ چیز ہاں حسن بیٹا اور سوال کوئی اور سوال بھی کوئی اور سوال اچھا آپ پوچھ رہے گا وہ سوال میں کیوں دی 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 آپ کو کنیوز کرنے کے لیے یہی تو اس نے آپ کو نولیگ ٹیسٹ کرنا ہے وہ آپ کو ہر چیز سیدھی سیدھی دے دے اور کہے گی اس کو کر دیں تو تو آپ کری لیں گے چارڈڈگان آپ نے ہمیں بن جانا ہے آپ نے یہ دیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ میتھڈ کونس ہے تو میں نے ایبریج بھی چلنا ہے آپ کو پہلے والی کاؤس دیوی ہے اس والی کاؤس دیوی ہے تاکہ آپ ایڈ کریں گے ایبری کاؤس بنائیں لیکن یہ پرسنیج ایف کمپلیشن اس نے آپ کو دیا ضرور ہویا ہے لیکن ہم نہیں لیں گے ہم نے ایبریج لانا ہے ٹھیک ہے تو کنیوز کرنے کے لیے آپ کو تاکہ آپ نے اگر پڑھا ہوئے تو آپ کریں گے اگر نہیں پڑھا ہوگا آپ بھیک جائیں گے اس نے خود ہی یہ ایمل پھانس پوچھ گی کہ ہم اس کو الگ الگ بیٹا آپ الگ بھی کر سکتے ہیں آپ کمپائن بھی کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ الگ الگ کر کے بھی بعد میں ایڈ ہی کرنا ہوتا ہے تو کمپائن بھی لکھنے ٹھیک ہے یعنی اوپننگ والے وہ بھی بن جائیں گے فنش والے ہمارے بھی بن جائیں گے تو تھٹی پائی پھنٹڈ اور ہم یہاں پہ تیری دار اور پورٹی پائی پھنٹڈ کو لگ بھی کر سکتے ہیں کمپائن بھی کر سکتے ہیں یہ پتہ ہی مجب کون ہے یار ایمل خان جو بھی ہے ایمل خان کیا گے برا نام کیا ہے ہن نیازی چلے نیازی صاحب کر رہے ہیں اور ہوتا 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 چلے شاہر دیزنٹ میٹر اچھے یہ بات دن اچھا آپ باتیں ہیں یہاں فائی فو کے اوپری آر اگر فائی فو ہوتا تو پھر کیا ہوگا چلیں جی بتائیں مجھے اسی سوال پہ آرہاں اب انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ پرشنٹ کی دیوی ہے ہاں جی باتا ہے کہ فائی فو ہوتا تو کیا ہوتا ہے اچھا میں اس سوال پہ آرہاں وہ کہتا ہے یہ اوپننگ ہے میرے پاس اگر وہ کہتا ہے بجھے سوال نہیں اچھا بجھے گوھر سے اوپننگ ہے وہ کہتا ہے یہ سکسی پسنٹ پہلے سے کمپلیٹ ہے مٹیریل کے لعدے سے یہ ہنڈے پسنٹ کمپلیٹ ہے اور اس کے لحاظ سے سکسی پسنٹ کمپلیٹ ہے میں نے پھر کیا کرتا ہے تو مٹیریل کے لیے سے میں مر threshold لے رہے تھا یا آپ نے فائی فو میں ہوں سے مر excess میں پڑی ہوئی اگر آپ نے پڑا ہوئا تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے لئے تو مٹیریل کے لیے حاظ سے ہنڈے پسنٹ کمپلیٹ ہے ہم کتنا بنائیں گے ہم قد خلقت بند چکا ہے Protein G Draws بسن آگیا تو ہم 40 بسن لے لیں گے تو ہزار کا 40 بسن لیں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس آپ کے پاس آج گے 400 تو یہاں 400 لیتے ہیں تو کیا روم میں یہاں پر 400 لے رہا ہوں ٹھیک ہوگیا ہم یہاں پر 400 ٹویٹ کریں گے تو اپننگ ورکنگ پرگرس یہاں ہمارے پاس کیا آئے گا تو یہ 0% ہمارے پاس اپننگ ورکنگ پرگرس ممیشہ 0 اور یعنی کہ آپ ویڈیل پہلے لکشو کر سارا تو ہم رمیننگ 0 لگائیں گے کنورینک کوس 60% پر لگ چکی تو ہم رمیننگ 40 بس نینکر کر رہے ہوں گے تو اپنی ورکنگ پرже سے باقی ویسٹی رہی گی چیزیں ہم یہاں پر یہ کریں گے ہم یہ کاس نہیں لگا لی یعنی اس کے اپنیار کاس میں ایڈز نہیں کرنا اس کی کاس کو یہاں پر ہم اس کی کاس کے اپنی ایڈز نہیں کریں گے اس کی کاس ایڈز نہیں کریں گے ریڈ نکال لیں گے ریڈ نکال کے ملیپلائے کر کے چلا دیں گے ٹھیک ہو گیا سوال دیکھیں جلدی سمجھ آئیے آپ یہ ہم نے فائفو پڑھا ہے ڈکٹو وہی چیزیں نہیں یہ سوال فائفو پہ بڑھنی جلدہ دیکھنے اس کا آنسر دیکھنے پڑھنے اس کو جلدی ہینڈ بک سے سوال بھی دوں گا جلدی یہ نمبر ٹاپک ہے بہت ٹائم لے رہا ہے بس بھی ختم کرانا پانچ منہ آپ کے پاس جلدی اس کو دیکھ لیں مجھے بتائیں کی مسئلہ دیکھیں یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے ہمارے پاس یہاں بھی سٹیج آف کمپلیشن یعنی ہنڈے پرسنٹ اور ہمارے پاس زیرو پرسنٹ یعنی مٹریل لگ جکا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب ہم کتانا جائیں گے زیرو ہم کتنے لگائیں گے سیمی پرسنٹ لگائیں گے نورمال لاؤس ہمیشہ انپٹ جو ہم انپٹ کرتے ہیں اس کا ہوگا پرسنٹ ہمیشہ اچھا یہاں پہ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں اور کمبائن بھی سین ہزار اور پینٹالیسوں کو الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں اور کمبائن بھی لکھ سکتے ہیں مزلہ نہیں ہے ایڈ بھی آجیں اس کی سٹیپ ٹو میں اس کی کاؤس اپنی کاؤس میں ایڈ نہیں کرنا ہے مزلہ نہیں ہے مزلہ نہیں ہے مزلہ نہیں ہے مزلہ نہیں ہے انجی سب کو سمجھ آ گیا موسیقی 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 ہاں جی ہوگئے نا آپ ڈان میں اس لئے آپ کو پہلے سیمپل سیمپل کرائی جا رہا ہوں یہ ایسی ہی ہے یار سیمپل اس میں کیا مشکل کیا اگر آپ نے کونسا پک کر لینے یہ چیز ایسے سویڈوں سے یاد کرنی یہ چال جائیں گے سوال چال جائیں گے سوال ہاں جی نیکس دیکھیں اسی طرح سے اب اپنومل گین دیا ہو آپ کو بیٹا یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے اب اپنومل گین بھی بتایا ہو جلدی اس کو دیکھ لیں کچھ بچوں کو لگ رہے کہ یہ ہم خود دیکھ لیں گے بتایا ہم یہ کروں گا تو میں تو اس پاس دپر کے سوال پر ہوں گا نا یار کریں گے سوال کرنا ہوں گا پس آپ نے یار اپنی کو اپنی کو کیسے تیوٹ کرنا ہے ویڈیابری میں کیسے آتا ہے فائپہ میں کیسے آتا ہے کلوزن کو کیسے تیوٹ کرنا ہے پارٹوے پورسس کی پرسنے دیوٹ اس کو کیسے تیوٹ کرنا ہے پلوزن کی کوئی ویڈ بی ایس کو کیسے تیوٹ کرنا ہے تو وان بابانے کے ساری چیز آپ سے سمیچ لیں گے ایسے ہی آج کیلئے کافی ہوں کافی ٹھیک ہے بھلے اس خود کر لو میں نے بھی آپ کو اب میں نے آپ کو پریکٹس کال دینے اور اب آپ نے ٹرائی کرنا ہے پورا یہ ساری پورسس کافی ہے تک ہم پڑ گئے آجی اس میں کوئی مسئلہ سواب کو پورا دیکھ لیں یار یہ پرسنے میں نے اپلائی کی ہم نے یونٹس نکالے اب یہ کہہ تھا ہمارے پاس گین تھا this was the gain not loss گین تھا ہمارے پاس ڈیوائیڈ کیا ریٹ نکالا ریٹ کو مٹی بلا ہی کیا ہم نے کوئی نئی بات نہیں ہے now you can solve اب آپ خود سب کو solve کرتے جائیں گے اس کو بھلے پک کر لیں ساری باتیں یاد کر رہیں opening work in progress closing work in progress یہ چیزیں ساری stage of inspection 5.4 weighted average normal loss abnormal loss abnormal gain سکرائب کو کہاں کہاں tweet کرتے ہیں ان کے اپنے account کیسے بنتے ہیں a�프 میں نہیں ہے کوئیت��면 میختـ طو accelerated hit اب ہم کوئیت لن زندگی حلیت نزیائیڈ ہے 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 اسے ٹھال 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 جان جوائین پردکٹس بائی پردکٹ چھنین کسی bolتے ہیں جوائین پردکٹ کیا حاطا بتائیں رمجھ جوائین پردکٹ کیا حاطا بائی پردکٹ کیا حاطا ایسی پردکٹ جسکو کمبائinees پردیوز کتے ہیں Environmental Preduction nem کیا جوائین پردکٹ بولتے ہیں چھیک ہو گیا اچھا اور بائے پروڈیکٹ سے بولتے ہیں یہ بھی تو جوائنٹ پروڈیکٹ ہی ہوتی ہے کیوں جیسے ہی ہے چلے میں تھوڑا کانسپٹ کلیر کر دوں آپ کو تو کلیر کر دوں آپ کو پھ��یا لیے مینک سکتی arel گنا اس میں سے گنا ہوں کو بھی نکلتا تھا اور ساتھ سکراپ بھی نکلتا تھا دوڑوں کو پھل اگل ایک ہی تائم پہ ہیں دونوں کو پھلتے ہیں جیسے ڈوائنڈ پروڈیکٹ سے ہی سکراد ہے ایک ہی تائم میں چاہیئے بڑھلین ہیں ایک ہی ٹائم بھی نکالی جارہے ہیں یہ سامن جوائن پرڈکس پولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ سابن جب انتا سابن اور گلیسرین یہ دونے ایک ہی ٹائم پر بنتے ہیں سوپ سابن اور گلیسرین ایک ہی ٹائم پر بنتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو لگتے جا رہا ہوتا ہے انہیں کچھ ایسی پورڈکس ہیں جن کو الگ ہم پرڈیوز نہیں کر سکتے جن کو کمبائن ہی پرڈیوز کے جاتا ہے اسے بولتے ہیں ہم کیوں جوائن پرڈکس ہیں that can not be produced اپلیس کو لگ ہم بنا ہی نسکتے ہیں جوائنٹ لی ہی بنا سکتے ہیں اس لئے اس لئے جوائنٹ پرڈکس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہو گی بات اب جتنی بھی جوائنٹ پرڈکس هاتے ہیں ان کی کوئی سبسٹینچل والیز ہوتی ہیں سبسٹینچل والیز ہوتی ہیں کیا ہی بھی والیز ہوتی ہیں جیسے والیز پر ہم کیا کرتے ہیں تیویٹ کرتے ہیں سبسٹینچل والیز ایک پورڈک گ inch Cell really بائے پورڈکٹ بنی جوائنٹ پورڈکٹے ہی ہوتی ہے فرق کیا ہے کہ بائے پورڈکٹیcriptی سبسٹینچل والیو نہیں ہوتی بہت لوگوز ہوتی ہے اس کی ویلی بر لو دن ہے تو اس کی کوئی سبسسینشل ڈالی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جوائنٹ پرڈکٹس اور بائی پرڈکٹس سیم چیزیں ہیں فرق کیا ہے ویلیو جیسے آئل بنتا ہے یا آئل کی ریفائن بری ہوتی تو کروڈ آئل بگر ہمیں بہت سی آئل کی کیٹیلی لگ کر دیتے ہیں ہر سال اولگ کر لیتے ہیں کروڈ آئل اولگ کر لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ آئلز اولگ کر لیتے ہیں یہ سب کیا جوائنٹ پرسیل چل رہا ہے بائی پرڈکٹس اب اس میں بہت ایسا آئل جس کے لیے بہت ہی لو ہے بہت نگلیجیبال ہے سکراب کی طرح ہے that is a بائی پرڈکٹ لوگ اس میں بھی آئل پرسیس کارسنگ ویسی کی ویسی اپلائے گی کچھ نیا نہیں ہوگا نیا یہ ہوگا صرف جب ہم پرڈکٹ آؤٹپوٹ نکالیں گے پہلے میں نکال رہا تھا سنشیوٹ ایک چارزار ابھی سوال میں ایک آؤٹپوٹ نکال رہا تھا چارزار آؤٹپنی کو ڈالی اب ایک نہیں نکلے گے وہ چارزار کی جو ٹوٹل ویلی نکلے گی نا ہم ان ٹوٹل ویلی کو ان چارزار جنٹس کے اندر کٹیگری بنی ہوگی کی پرڈکٹ اے کتنے ہیں بی کتنے ہیں سی کتنے ہیں تو ان کو ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہوگی بات رہا کمی کلاس میں دسکل کر دوں گے پرادوں آجی آپ کو پڑی لیتے ہیں یار آپ نکل چکی کرنے ہیں ٹیسٹ کرنا ہے کیا کہتے ہیں سیل ویلیو میتھرد نگلیجیبل ویلسرد ٹھیک ہے یہ میتھرد پڑھانے آپ کو اور کیا ہے سیمپل سیمپل یہ ہے کچھ نہیں جائے کچھ نہیں کچھ کوششن نوڈ کر لیں گرہ نوڈ کر لیں سب دو گرہ کچھ کوششن کون کون سے آپ نے 7.4 کوششن بینک 7.4 اور کوششن بینک سے 7.7 7.4 اور 7.7 اور کوششن بینک سے 7.6 6 بات نہ کرنا ہے یہ بات پہلے جو پہلے کریں 7.6 بات یہ بات یار رکھئے مرحل کافی ہے وائٹ بور پہ لکھنے کی ضرورت ہے جو رہے یاد آپ کیوں بھئی done ھیک ہے اگر آپ میں اگر آپ کلک آتی ہے انشاءاللہ پھر مندے سے ملکات ہوتی ہیں آپ رمضان المبارک بھی آ گیا جناب تو رمضان المبارک میں آپ کی ٹائمنگ یہی رہے جب تھوڑی سے چینج کرنے تھوڑا توپر کرنے اگر ساڑھے آٹھ کی وجہ آٹھ بجے لے کے ساڑھے نو کرنے تھوڑا علی فیلحال ٹائمنگ یہی ہے اگر میں دیکھوں گا مندے کو کیا فیل ہوتا ہے مندے کے ساتھ کو ٹائمنگ کرنے آٹھ سے ساڑھے نو بچہ کہہ رہا ہے سبان کہہ رہا ہے بیس سبان ابھی ایک دو دن دیکھتے ہیں نمزان کیسے سٹارٹ ہوتا ہے چونکہ سہری تو بہت یارلی ہے یار اس میں تو اگر کلاسے چل جائے تو چھوٹا چلتا ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے مندے کو بتاؤں گا آپ کو کیا وچھوڑ بھی بتاؤں گا لیں گی نا اب آج لیکن کافی انشاءاللہ ملاقات ہوتی مندے کو بات کریں گا ٹھینکیو ویڈی 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 ٹھینکیو ویڈی 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 ویڈ موسیقی